موسیقی یہ جو میں نے بیان میں جلیبی کا تذکرہ کیا ہے نا جلیبی ایسا نوہ لوگ سمجھیں کہ جلیبی میں کوئی بہت ہی کوئی چار شادیوں کی طاقت ہے میرے ہر بیان کو لوگ بہت سیریس لے لیتے ہیں جلیبیاں جس تیل میں پکاتے ہیں نا یہ وہ ایک تیل پتہ نہیں کتنے سالوں سے استعمال ہو رہا ہے تو میرا عمل حجت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے جلیبی کھائی ہے تو اب جلیبی کوئی صحت کے لیے اچھی چیز ہو گئی یا نہیں کھائے کریں بازار کی چیزیں میں بھی ایوائیڈی کرتا ہوں آپ بھی ایوائیڈ کریں اجتناب کیا کریں باقی پھر جب کر رہے ہیں تو پھر کھائی کیوں تو میرا دل جا رہا تھا کھالی میں نے بس کیا کرتا کیا خیال ہے کھالی بڑھ دیں مفتی صاحب عاملوں کے پاس جانا کیسا ہے تو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کیوں مجھے چھیڑتے ہو عاملوں کے بارے میں عامل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں کسی کے پاس مت جاؤ ان کے پاس مسائل حل نہیں ہوتے مسائل علجتے ہیں اور خواتین تو بہت بےوقوف بنتی ہیں عاملوں کے پاس زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں پرباد ہو گئی ہیں زندگیاں ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے وقتی فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پر اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور وقتی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان بھی انہی کو ہوتا ہے پھر فائدہ بھی انہی کو آپ دماغ سے نکال دو تو نہ آپ کو نقصان ہوگا یہ ذہن سے نکال دیں کہ عاملوں کے پاس کچھ ملے گا آپ کو اور عامل چاہے اہل اہدیس ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے خلیفہ ہو چاہے تبلیغ والا ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں کچھ شعبد بازیاں دکھا دیتے ہیں اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایک صاحب آئے میں ریونڈ میں مقیم ہو عامل ہو میں نے کہا نگل لیں آن سے پتلی گلی سے ریونڈ میں مقیم ہے یا عامل ہے جب عامل بول دیا تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں ابھی آپ کو بتایا نا لاہور میں ایک عامل مجھ سے ملنے کیلئے آیا ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عامل تعرف میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے میں عملیات کرتا ہوں جن چڑھے البھوت بھگاتا ہوں مجھے غصہ اس پر آیا کہ ساری دنیا کو جیسے میرے بارے میں پتا ہے کہ میں چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں اسی طرح ساری دنیا کو بتا ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں تو اپنا کوئی اور تعرف کروا دیتے آپ نہ بتاتے کہ میں عامل ہوں اپنی بیستی کرانے کا بعض لوگوں کو خود سے شوق ہوتا ہے یہ ایسے جیسے ایسے چو کے صاحب پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں ایسے چو پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میں چور ہوں ایسے چو بولے گا مجھے کیوں بتا رہے ہیں چور ہوں یار کچھ اور بول دیتا ہے تو اب میں تجھے گرفتار نہ کروں تو یہ تو میری بیزتی ہے تو جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ مفتی صاحب میری عزت کریں تو یہ نہ بولا کرے کہ میں جن اتارتا ہوں عملیات کا کام کرتا ہوں تو پھر وہ اپنی بیستی کا خود ذمہ دار ہوگا تو جب اس نے بولا کہ میں عامل ہوں میں نے کہی سارا ڈرامے بازی ہے مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اتنی عزت سے تعرف کروا رہے ہیں عاملوں میں تو میں نے کہہ تو وہ ڈرامے بازی ہے کہہ رہا ہے ڈرامے باز حضرت واقعی میں جہاں جاتا ہوں وہاں جننات ہوتے ہیں میں نے کہا جات ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں تم نہیں جاؤ گے تو نہیں آئیں گے وہاں جننات انگریزوں پہ آتے ہیں جننات نہیں آتے ہیں پتہ ہیں ان انگریزوں پہ آتے ہیں جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے جن پادریوں میں بھی ایسے ڈرامے باز بہت ہیں عیسائیوں میں کہ جن اتارتے ہیں روحانی عملیات کرتے ہیں تو جو ان کے پاس جاتے ہیں ان پر جن چڑھل بھوت بھی آتے ہیں اور جو گورا لیب میں ہے کوئی سائنسدان ہے کوئی پڑھائی میں لگاوا ہے جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں بزنس میں لگا ان پر کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا تو یہ سارا شروع صحیح حساب کتاب یہ آملوں نے سارا خراب کیا ہوا ہے تو ان کے بالکل لفٹ نہ کرائیں کوئی بیماری آ رہی ہے فورا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ آپ فورا نفسیاتی ڈاکٹر کیونکہ دماغی بیماری ہے نا نفسیاتی ڈاکٹر پہلے مرحلے میں کنٹرول میں آ جاتی ہیں وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جن چڑھل بھوت پر ڈال کے نا اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا اور سورہ فلخ سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو بالفرض اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا نہیں تو بیگم کو بتاؤ جن آیا بھاگ جائے گا انشاءاللہ جن کی بیگم کو بتاؤ آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا جن اپنی بیگم سے ڈرے گا میرے سبک پھر پڑ صدافت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبک پھر پڑ صدافت کا